بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل کلام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پریشتوں یا اپنے بندوں کیلئے پسند فرمایا وہ سبحان اللہ اور بحمدی ہے حضرت ابوت الحار رضی اللہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے جو شخص سبحان اللہ و بحمدی سو مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں صحابہ رضوان اللہ و علیہم اجمعین نے ارش کیا یا رسول اللہ ایسی حالت میں تو کوئی بھی قیامت میں حلاق نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں زیادہ ہی رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگ پھر بھی حلاق ہوں گے اس لئے کہ تم میں سے ایک شخص اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر پہار پر رکھ دی جائے تو وہ بھی تو وہ دب جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی نیمتوں کے مقابلے میں وہ نیکیاں ختم ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کی چاہیں گے جس کی چاہیں گے مدد فرمائیں گے اور حلاق ہونے سے بچا دیں تو میرے پیارے عجیزوں دوستوں اس حدیث سے اے مراد ہے اگر آپ پہاڑ جیسی یعنی اُدھ پہاڑ جیسے نیکی لے کر چاہتے ہو پھر بھی ختم ہو جائے گا اس لئے ختم ہو جائے گا کل قیامت کی دین اُس دن ایک ایک کا حساب ہوگا یعنی دنیا میں جو کام کر کے گیا ہے اُس کا حساب اللہ تعالیٰ ایک ایک لے گا اور ایک ایک حساب کی بدلے ایک ایک نیکی اُس کو دیا جائے گا جب دیکھیں گے تو آپ کا نیکی بلکل ختم ہو گیا ہے تو اس لئے میرے پیارے عجیزوں دوستوں دنیا میں اچھا ہی سے اچھا کام کرنے کی کوسس کریں گے تو انشاءاللہ